اسلام علیکم میں زرطاج گل ہوں اور یہ میرا پیج جو ایڈ من نے بنایا ہے میں اس سب اس وقت اس لئے آن لائن ہو رہی ہوں کہ بہت افسد سے میری آپ لوگوں سے بات نہیں ہوئی ہے لیکن میں آج آپ لوگوں کے یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی نئی حلقہ بندیاں جو کہ ذاری بات ہے ہم سب اوبجیکشن کریں گے اور اس کو ٹھیک کروانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ کہ میرے اپنے سارے جتنے بھی میرے سپورٹرز ہیں ویورز ہیں جو مجھے ہمیشہ سے لائک کرتے ہیں میرے کام کو پسند کرتے ہیں میں ان سب کے ایک پیغام دنا چاہتے ہوں کہ پہلے میرا حلقہ بندی کے لحاظے این اے ون سو ونٹی ٹو تھا جانسا میں نے ٹو تھاؤزن تھرڈین سے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا اور اب جو ہے وہ نئی حلقہ بندی کے حساب سے کیونکہ چترال سے پہلے پشاور سے حلقہ بندی شروع تھی لیکن اب چترال سے شروع ہو گئے تو پورے پاکستان میں حلقہ بندی کے جو کوڈ نمبر ہے وہ چینج ہو گئے تو میرا جو پریویرس این اے ون سو ونٹی ٹو تھا جو میں نے ٹو تھاؤزن تھرڈین میں کانٹیسٹ کیا تھا اب اس کا نام جو ہے وہ این اے ون نائن ٹی ون ڈی جی کے جو ہے وہ ہو گیا ہے ٹائگرز اور ٹائگرسز ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں کانڈلی اب وہ یہ بات یاد رکھیں کہ میرا جو نیا این اے ڈی جی کے سے وہ این اے ون نائن ٹی ون ہے اور اس میں بھی میرا ایریا ہے وہ آلویسٹ وہی ایریا ہے کوئی اس میں نیا علاقہ نہیں ہے تو مجھے بہت فخر ہے کہ میں نے آلویسٹ دوازار دس سے اب تک جو ہے وہ آلویسٹ نائن ایرز ہو گئے اور الیکشن کے بعد پانچ سال ہو گئے میں نے کبھی اپنے حلقے کو نہیں چڑھا ہمیشہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ خمی خوشی میں اور ٹرو اپوزیشن کا میں نے کردار ادا کیا ایڈی جی خان میں اس پی ٹی آئی تو میں کھڑی رہی ہوں تو میرے لوگ جو ہے وہ این اے ون نائن ٹی ون جو ہے ایڈی جی خان وہ میرے حلقے کا نام جو ہے وہ یاد رکھے اس میں جو سٹی کارپورشن ڈی جی کے ہے وہ پی پی ٹو فور فور آخون ہمائی رزا کی جو سیٹ ہے وہ ہے جس میں ہم آلویڈی میں نے یہاں سے تھرٹی تھاؤزنڈ ووٹ یہ تھا پوری کارپورشن اب دوبارہ ہمارے ساتھ آگئی ہے اور وہ ٹو ایٹی نائن ہے اور دوسرے جو پی پی ہے وہ ٹو نائن ٹی ہے ٹو ایٹی نائن پی پی اور ٹو نائن ٹی اور جو این اے کا ہے وہ میرا این اے ون نائن ٹی ون ہے تو بہت اب تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد حلقہ بندی بھی ہوگی اور اس کے اوپر جو اوبجیکشنز ہوں گے وہ بھی جو ہے اپریل میں اس کے بعد دوبارہ حلقہ بندی جو ہے وہ فائنل ہو کے آ جائے گی لیکن نام یہی رہے گا علاقہ یہی رہے گا تھوڑی بہت اوپر انچ نیچ ہو جائے گی لیکن حلقے کا این اے ون نائن ٹی ون ہی نام رکھی ہے ہوگا تو میری آپ سب سے وہ ہے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح کس آپ لوگ مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ قائنلی ہم سے کانٹیکٹ کریں جو لوگ میں ساتھ ٹیم بنانا چاہتے ہیں میں ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یوسٹس کے لحاظ کانٹی اب وہ آ گیا ہے کیونکہ الیکشن میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے سپیشل میں سینٹر کے الیکشن سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ لازٹ ٹائم بھی ہماری پانچ سیٹے تھیں اس دعویٰ بھی ہم نے کے پی کے سے پانچ سیٹے ہیں جو ہیں وہ جیتے ہیں ہمارے لوگوں نے ہماری پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دیا ہے جس میں میں فیصل جعوت کا نام لینا چاہتی ہوں بلکہ ینگ فیسز ہے پی ٹی آئی کا فیسز ہے یوت ایمپاورمنٹ ہے جو ہماری پی ٹی آئی کا ایڈیالوجی ہے یوت کو امیدر کر رہی ہے تو وہ جو ہے میں اس کے پر مجھے پڑا فکر ہے اس طرح پنجاب سے چودری سرور صاحب جیسے بڑی پرسنیلیٹی سیزن پولیٹیشن ہم وہ کامیاب ہوئے ہیں تو میں ان کو بھی مبارک بات دیتی ہوں فرس ٹائم دیکھیں پنجاب سے ہمارا کوئی سینیٹر بنا ہے اور ہماری جو ہے وہ اب سینیٹ میں بھی نمائنگی ہوگی یہ بہت بڑی بات ہے کہ پکے میں ہماری گورنمنٹ ہے انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا پرائم منسٹر ہوئے وہ عمران خان ہوگا لیکن اس کے لئے آپ کو ہم جسے لوگوں کو جو ہے وجتوانا پڑے گا ہمارے حلقوں میں جب ہم جیتیں گے تو آگے انشاءاللہ عمران خان جو ہے ہم لوگ میجورٹی کے ساتھ جو ہے عمران خان کو پرائم منسٹر بنا سکیں گے دوسرا میرا اپنے حلقے کے لوگوں سے پاکستان کے لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ تو دوزار تیرہ سے اب تک کبھی اپنے حلقے سے غائب نہیں ہوئے ہم آپ کو ڈے ٹو ڈے آپ ہماری ریپورٹنگ دیکھتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کر رات تک اپنے حلقے میں کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں غمی خوشی میں اور ہر اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں جس جس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے جو کہ ہماری عمران خان کے ہماری لیے تربیت ہے لیکن میرا آپ سے صرف یہ وہ ہے کہ اب آپ لوگ نظر رکھئے گا میں ان کو برساتی پولیٹیشن کہتی ہوں جو پہلے منڈک کی طرح ہیبرنیشن کرتے ہیں چھپے رہتے ہیں باہر ملکوں میں رہتے ہیں کبھی اپنے حلقے کے لوگوں کو موہ نہیں لگاتے آج کل اگر آپ دیکھیں تو ان کو میں سے ہر کوئی باہر آیا ہوا ہے اور اب ان کو ہلکا بھی یاد آگئے آپ لوگ بھی یاد آگئے ہیں سیاست بھی ان کو یاد آگئے کیونکہ انہوں نے ووٹ لینا ہے تو کائنڈلی آپ لوگ اس اس کے اوپر نظر رکھئے گیا کہ کون پانچ سال سے آپ لوگ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا ہم لوگوں نے اپوزیشن کی ہارنے کے بعد بھی ہم لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور پی ایم ایلین نے اور پیپلز پارٹی نے جیتنے کے بعد بھی کبھی آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے تو میں آپ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ بڑے شعور والے لوگ ہیں سپیشنی میرے ڈی جی خان کے لوگ میرے حلقے کے لوگ آپ لوگ پہچانتے ہیں کہ کون صحیح لیڈر ہے کون غلط لیڈر ہے کون نیاب زدہ کیسز ہے کس کے اوپر فائلے ہیں کس نے منی لانڈرنگ کیے چوری کیے کون سردار ہے جو اپنے آپ کو فیرون سمجھتے ہیں اور کون ہمارے جیسے لیڈر ہیں جس کے پاس نہ تو کوئی فائلے چھپانے کو نہ ہم نے کوئی پیسہ چوری کیا ہے ٹرو اپوزیشن کی اپنی جیب سے پیسہ لگایا ہے عوام کی خدمت کی ہر غمی خوشے میں ہم لوگ جو ہے واپلوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جس دن ہارے تھے اس دن ہم حلقے میں باہر نکل آئے تھے تو آپ اصل نکل اور صحیح پولیٹیشن غلط پولیٹیشن کے ہیں وہ پہچان رکھئے گا کیونکہ آپ ایک بات یاد رکھئے گا کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ پیری مریدی ہے آپ نے ایک دفعہ اپنی سیاستدان کو لیڈر کو دیکھا جو الیکشن کے دنوں میں باہر نکل آیا پھر اس کے بعد وہ پانچ سال آپ سے گھم ہو گیا اور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے رحموں کرنگ پہ چھوڑ دیا باقی اس نے کے بھی آپ کے مسئلے حال نہیں کیے اور دوسری طرف ہم جیسے لوگ ہیں جو ہر صورت میں ہارنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے تھے تو آپ لوگ فرق کیجئے گا کہ کون اصل لیڈر ہے اور کون جو ہے وہ مفاد پرستے اور آپ لوگ کو صرف الیکشن کے ٹائم پر استعمال کرتا ہے جیسے آپ سارے برساتی جو وہ ہیں پولیٹیشن وہ اپنے بلوں سے نکل آئیں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سیاست کا لیبادہ اڑکے میں نواز شریف کی یا شہباز شریف کی دیتی ہوں کہ اللہ کی بنا شہباز شریف کہتا ہے کہ جی میں اگر اس دفعہ ہمیں حکومت ملی تو ہم جو ہے آپ کے مسائل حل کریں گے لوٹا ہوا مال جو ہے وہ واپس لے آئے گے وہی چہرہ وہی فراد وہی غبن وہی وعدے یہ کہتا تھا کہ ہم لڑکانہ کی سڑکوں کے پشاور کی سڑکوں پر جو ہے وزرداری کو گسی دیں گے اور جو ہے آپ لوگ کا پیسہ ہم لے کر آئیں گے لیکن جس اور کشکول توڑ دیں گے ہم کرزہ نہیں لے گے لیکن جب سے ان کی حکومت آئی یہ پچھلے پیتے سال سے انہی کی حکومت ہے اور اب جب دوبارہ جو ہے پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے سینٹر میں بھی ان کی حکومت ہے مجھے کوئی ایک وعدہ بتائیں سارے ان کی فلاسکی میں انہوں نے صرف کیک بیکس کھائیں انہوں نے بڑے بڑے کمیشن کھائیں ہیں میگا سٹرکچر کھڑے کی ہیں تاکہ اس کے اندر جو یہ لوٹ مار کرسے کہ عوام کی انہوں نے کوئی بھلائی نہیں کیے تو یہ ابھی بھی اگر دوبارہ خدا نہ خواستہ آپ ان کو پر ادبار کریں گے آپ کو حکومت دیں گے تو انہوں نے آپ کا بلک بھی ساتھ نہیں دینا یہ صرف جھوٹے اور فراڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو باطم میں پساتے ہیں تاکہ آپ لوگ کی ساتھگی کا جو ہے وہ آپ سے فائدہ لے سکے تو ایسے نکالوں سے ہوشار رکھیں ایک دفعہ عمران خان کے اوپر ہمارے اوپر جو ہے آپ ٹرسٹ کر کے دیکھیں ہمیں ایک دفعہ حکومت دیکھیں کیونکہ کے پی کے کی مثال میں آپ کے سامنے کہ ہمیں پہلی دفعہ سب سے مشکل ٹیروریزم سے متاثر شدہ جو ہے ہمیں صبح ملے تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم کہ آپ دیکھیں وہاں کے ٹیروریزم بھی ختم ہو گئی ہے بہت کم رہ گئی ہے پولیس کے آپ ہماری ری فارمز دیکھیں ایڈوکیشن کے آپ ہماری ری فارمز دیکھیں ایڈوکیشن میں آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں ساڑھے چار سالوں میں کے پی کے سب سے بیسٹ پرامینس ہے لوگوں نے جو ہے گرمنٹ سکولوں میں دوبارہ اپنے بچوں کو داخل کر آیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹاپ ٹین پاکستان کے جو ڈسٹک رینکنگ وائز جو ایڈوکیشن میں سب سے بیسٹ ہے اٹک کے علاوہ نو کے نو کے پی کے ہیں اس طرح اگر آپ ہیلتھ میں دیکھ لیں ہم لوگوں نے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا ہوا ہے اور اگر آپ ہمارے ہسپیٹل دیکھیں جب ہم لوگوں نے کے پی کے کا صبح سنبھالا تو ہمارے پاس صرف تینہ سارہ ڈاکٹر تھے اب ہمارے پاس دس ہزار سے زیادہ ڈاکٹر ہیں اسی طرح آپ ہماری پولیس ری فارمز دیکھیں ریونیو ری فارمز دیکھیں گرین پاکستان اگر ہمارا بلینٹری آپ سے نامی دیکھیں تو انشاءاللہ اس کا آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا فلٹ سے بچا جائے گا اور ہمارے جو بچے وہ انشاءاللہ گرین پاکستان میں جو ہے وہ سانس لے سکیں گے اور آپ کو پنجاب میں یہاں پہ پتا ہے کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ پوائزنس ہو گئی ہے فضاء کے کوئی یہاں پہ سموگ کے وجہ سے سانس بھی نہیں دے سکتا تو آپ ہمیں کیپکے کی صبح کی طرح ہمیں یہاں پہ آپ ووٹ دیجئے گا ہمیں کامیاب کیجئے گا اور میں دوبارہ اپنے ویور سپورٹرز کا شکریہ علا کرنے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ میرا ساتھ دیجئے گا تھوڑا سا ٹائم رہ گئے انشاءاللہ عمران خان کو وزیراعظم بنانے میں تو کائنی میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایڈبین کو اپنے میسیجز اور ٹیکس کر دیجئے گا فون دے دیجئے گا کیونکہ اب ہمیں ٹیم بلڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے فل تھوڑل اپنی کمپین کر سکے دوبارہ سے یاد رکھے گا این اے ون نائنٹی ون ڈی جی خان یہ میرے کانسچوینسی نمبر ہے اور انشاءاللہ ہم اور آپ سب ملکے نیا پاکستان بنائیں گے اور عمران خان کو وزیراعظم بنائیں گے وی فر وکٹری فر نیا پاکستان عمران خان زندہ بات پاکستان زندہ بات میرے ٹائگر اور ٹائگر سے زندہ بات ڈی جی خان کے ٹائگر زندہ بات اور پاکستان زندہ بات تینکیو بہت شکریہ